اب یہ ایک عجیب contradiction ہے کہ ایک طرف تو اتنا مذہبی جنون ہے کہ سب کو مسلمان کر لو کوئی کھیلنے آئے ٹیم میں اگر کوئی غیر مسلم آ جائے تو اس کی زندگی بھی یہ بڑی مشکل کر دیتے ہیں وہ Danish Canaria یا کیا نام وہ ایک ہندو ہمارا سپینر تھا اس نے اس کا ذکر بھی کیا کتنا پریشر اس پر ڈالتے رہے ہیں اور وہ ایک تو کرشن ہمارے بیٹسون تھے بڑے وہ پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تو لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں اس سے پہلے والس ماتھائز کھیلتے رہے ڈنکن شارپ کھیلتے رہے تو جو پاکستان کی ٹیم پاکستان بننے کے بعد تھی اے ایچ کاردار عبدالعفیز کاردار یہ آکسورڈ یونیورسٹی سے پڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ وقار حسن تھے امتیاز اور یہ کیونکہ لاہور کی سارے تھے تو میں میں نے یہ تین چار ان کے میچز دیکھے ہوئے ہیں تو ان کا ہی سوفیسٹیکیشن ان کی زبان جو ہے نا کم از کم پبلک میں جو بات آدمی کرتا ہے پرائیوٹلی ہر قسم کی جوکس یہ وہ چلتی رہتی ہیں this is also a fact لیکن when you are making a public statement you have to be very careful وہ ان کو اکل نہیں ہے کہ کیا پردے کے آگے آکے آکے یعنی ٹیلی ویجن پہ یا کیا بات جو ہے وہ مزاق نہیں بنتی وہ ایک طرح کا ایک روڈ قسم کا ریمارک بن جاتا ہے تو خیر عبدالعزاق نے معافی میں مانگ لیا ہے میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیا تو میں نے تھوڑا سا شکر کیا کہ he at least as the ڈیسس نے کہہ لیا یا کم از کم اتنا اس نے پریشر ڈالا گیا کہ اس نے یہ کر لیا لیکن یہ اتنی اتنی داڑییں انہوں نے رکھ لی ہوئی ہیں کئیوں نے اور تبلیغی جماعت اور اس قسم کا پریشر پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں نظر آتا ہے تو ایک اور بات ہے پاکستان میں کیوں کہ نہ یہ ایک صرف مسلمانوں کا ملک ہے تو ہمیں کبھی ہندووں کرسچنز اور دوسرے گروپس کے ساتھ رہنے کا کوئی اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت چھوٹی کرسچن کمیونٹیز ہیں اور ہندو کمیونٹیز ہیں لیکن ان کا وہ there are so few کہ نورملی لوگوں کا ان سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا تو اس لیے ہم ہمیں کوئی experience نہیں ہے کہ مل جل کے ایک multi cultural society کے جو اصول ہیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ایک دوسرے کے وہ ہم جانتی نہیں ہیں اوپر سے ہمارا یقین ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم سب سے بہتر ہیں لہذا جو سب سے بہتر ہوتا ہے وہ ہر ایک پہ اتراز بھی کر سکتا ہے اس کا مزاگ بھی اڑا سکتا ہے اس کی بیستی بھی کر سکتا ہے یہ اس قسم کی عجیب psychology ہے ہماری سر کوئی دوسری ٹیم آتی ہے کھیلنے کے لیے اس کو بھی جو ہے وہ یہی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو یہ کر دیتے ہیں کئی examples ہمارے سامنے ہیں جو past میں ہو چکی ہیں لیکن آخر یہ mindset کیوں کیونکہ ہم نے تو اس قسم کے کس سے بھی سن چکے ہیں کہ جس میں کرکٹر جو ہے وہ میڈم نورجان کے گھر گئے تھے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے پھر اپنا ہاتھ بھی شاید fracture کروا بیٹھے تھے اس قسم کے کرکٹر بھی رہے ہیں عمران خان بھی بڑے رنگیلے رہے ہیں آپ نے دیکھا یہ کہ بڑا عمران خان جو ہے ان کا affairs چلا کرتے تھے وہ تو بعد میں انہوں نے بھی تذبیر پکڑ لی تو آخر یہ پاکستان میں لوگ جو ہے اتنے زیادہ جنونی حد تک جو ہے وہ مذہب کی طرف کیوں چلے گئے فضل محمود جو برحال one of the handsomest cricketers of all times وہ بھی بعد میں انہوں نے مذہبی کتابیں لکھنی شروع کر دیں ایک کتاب کا کیا نام تھا something حق اور سو اپنی جوانی میں وہ خاصے رنگین آدمی تھے تو یہ مذہبی قسم کا جو تبلیغی کلچر پیدا پاکستان میں ہو گیا ہے وہ cricket ٹیم میں کس طرح enter ہوا کس نے اس میں زیادہ رول پلے کیا یہ میں نہیں جانتا لیکن جو پہلے cricketer تھے they all وہ drink drunk بھی کرتے تھے dance duns بھی کرتے تھے جب یہ باہر جاتے تھے پاکستانی cricketers وہ ایک رنگین پاکستان تھا یہ سارا ستیان آس میرے خیال سے افغان جہاد کے بعد جو شروع ہوئے نا وہ جنونیت کی طرف روجان اسی کی یہ product ہے اور ان کو یہ ایک اور بھی بات ہے ان کو نا انگریزی بولنی آتی ہے most of them ہا جی ایٹیکیٹس نہیں جانتے تو اپنی ویسے قابلیت کی بنیاد پہ کرکٹ میں تو آ جاتے ہیں لیکن کرکٹ as you know انگلنڈ کی یہ middle class game ہے فوٹبال is the game of the masses کرکٹ is a gentleman's game لیکن gentleman's کا جو culture ہوتا ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے ہندوستان میں اس سے بہت 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 سوچ سمجھ سے good will سے بات کرتے ہیں میں نے دیکھ ہے so indian ایک تو education generally ان کی بہت ہے اور so this is a big difference cultural difference سر سوچ کا difference بھی ہوتا ہے سر education تو بہت سے ہمارے ایس ہیں جنہوں نے بہت بات ہونا شروع ہو گئے اور اب تو برای حال ہو گیا it's too bad sir drink تو ابھی بھی کرکٹرز ہمارے کرتے ہیں یہ تو کئی لوگوں نے دیکھا ہے کئی لوگوں نے بتایا بھی ہے اس کا میرے خیال ایک کھیل سے یا ان کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر یہ کہنا کہ جی ان میں سے کوئی ڈرنگ نہیں کرتا میں نے تو ایک پارٹی میں گئی تھی کچھ پہ بیٹھ کے کمنٹ کرنا ہے میں کا میش تو آپ نے دیکھا نہیں کوئی بات نہیں میں کر لوں گا مجھے پتا ہے کیا ہوا ہوگا میں ٹھیک ہے تو اس قسم کی تو ان کی حالت ہے اگر کہیں نہ کہیں تو یہ مولانا تاریخ جمیل کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی جو ہیں باتیں سن سن کے بھی کرکٹرز بگڑ گئے ہاں میں نے بھی کہا ہے کہ ان مولویوں میں جو مجھے مولوی پسند ہے اس کی اپنی باتوں کی وجہ سے وہ تاریخ جمیل ہے جو کم کم نفرت کی بات نہیں کرتے کہ یہ جل جائیں گے یہ مر جائیں گے وہ بطر ہوروں کے اردگرد ہمیں رکھتے ہیں تو میں نے کہا کم کم اس مولوی اس سنس آف ہیومر میں نے اس انگل سے دیکھ ہے نہیں کیونکہ اس فیسنیشن کے 72 ہوریں میں کئی دفعہ سوچا کہ اگر بہتر ہوریں مل جائیں تو تیسرے دن بھاگ جائے گا آدمی وہاں سے what will you do بھئی honest to god یہ کبھی پوچھے ان سے مولویوں سے what will you do تھوڑی دیر کے بعد you want to go and talk to your friends have a cup of coffee کچھ آپ کتاب دیکھنا چاہتے ہیں کچھ آپ باہر سیر کے طرف جاتے ہیں تو ان کی سوچ کے اندر اس کے لیے گنجائش ہی کوئی نہیں ہے تو اصل میں پاکستان کا ایک مزاق سا بنتا جا رہا ہے اور اس کے اندر یہ کرکٹرز کی ان حرکتوں سے اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ہم پہ تنقید کرنے کا what can we do بھئی لیکن ساری اچھے بھلے آتے جب شروع میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے بعد میں جو ہے وہ اس طریقے سے یہ شروع کر دیتے ہیں اور ہر کسی کے اتراز اور سب سے بڑی بات جو عبدالرزاق کی کہ کسی بھی عورت یا کسی بھی فیمیل کے اوپر اس طرح کی بات کرنا ایک بہت ہی اپنے آپ میں بہت گھٹیا پن لگتا ہے تو آپ کی حال سے یہ اس قسم کے لوگ کیوں ہیں پاکستان میں یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں ہے لیکن جب اس محفل میں وہ بات کہیں اس میں کہیں فٹ بھی نہیں ہوتی اگر اپنی طرف سے کوئی اس نے بڑا مزاق کی ہے it's bad joke and it کو تو اب کیا جائے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے جب یہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ایٹیکیٹ اور وہ ساری مینر سکھانے چاہیے اس قسم کی بکواس جو ہے پبلکلی نہیں کی جاتی لیکن وہ ہمارے جو کرکٹ ٹیم کے مینجر مونجر جو ہیں وہ پتہ نہیں بلکل سار یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ پہلے تو یہی بتائے جاتا تھا بہت پاکستان بھی مورڈن طریقے سے لوگ رہتے تھے نائٹ کلو بھی تھے اور ایسا کوئی عذاب نہیں آ جاتا تھا تو بعد میں کیا یہ پہلے سے بھٹو کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا کیونکہ مولویوں نے پورا ایک اس کے خلاف مومنٹ شروع کر دی تھی کہ یہ سوشلزم کا حامی اور سوشلزم جو ہے وہ ایک ایتھیس سوچ سے آتی ہے تو یہ تو کوئی اچھا مسلمان نہیں ہے تو بھٹو نے اس ڈیفینسیب ایکٹ کے طور پہ پھر چھٹی سنڈے سے فرائیڈے کر دی اور ہورس ریسنگ پہ بین کر دیا ڈرنکس جو تھی بین ہو گئی مجھے یاد ہے ون سیمٹی ون کی جنگ ہوئی تھی تو ہم گئے تھے کسی میس میں آفیسرز کے لاہور میں تو وہاں پہ ساری بیر سرگ ہو رہی تھی تو یہ سارا بھٹو صاحب کے دور میں ہوا لیکن انہوں نے اسے ایک ڈیفنس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ نہیں میں مسلمان ہوں لیکن جب آئے تو وہ تو لیکن جنرل زیاد کی ڈپلیسٹی آپ دیکھیں کہ ادھر فلموں کے خلاف اور میوزک کے خلاف لیکن کیونکہ ان کی اپنی بیٹی پسند کرتی تھی شترگن سینہ جو تھے انڈین ایکٹر تو وہ ان کے گھار آکے رہتے تھے اور ایک طرح کہ وہ چچا کہتے تھے اپنا زیاو لاک کو تو زیاو لاک اپنی بیٹی کی خوشی میں چاچا اور وہ والا رشتہ بھتیجے والا رشتہ بھی قائم کر لیا لیکن باقی لوگوں کو وہ نفرت علیہ ایڈیولوجی میں یہ لوگوں نے انوال کیا اب وہ چالیس پچاس سال سے یہ جو جنریشنز ہیں اس میں عبدالرزاق بھی آ جاتا ہے اور یہ باقی بھی آ جاتے ہیں یہ انہی چیزوں میں ٹرین ہوئے ہیں لیکن سر یہ جو سوسائیٹیز ہوتی ہیں جیسے پاکستان ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈرینک کرنا حرام مول بھی منا کرتے سب سے زیادہ پیتے تو یہ مول بھی ہیں کئی مول بھی ایسے ہیں جو پی پی ٹی وی شوز میں آگئے اور اس کے بعد یہ کیا گیا کہ جی ان کو آٹھ بجے کے بعد شو میں نہ بھلایا یہ یہ تک ہوا ہے یہ دوگلہ پن کیوں ہے یہ دوگلہ پن نہیں تو آج کل ایک مسئیبت بن گیا ہے ہمارے پاکستانیوں کا مجھے یاد ہے میں دس گیارہ سال کا تھا اور میرے ساتھ میرے دوست تھے تو لاہور کے لارنس گارڈنز میں ہم سیر کر رہے تھے کسی بات ہنچی ہسنا جو ہے وہ بھی ممنوع ہے تو یہ اس قسم کہ انہیں کہتا ہے انہیں کہا جاتا ہے ہسنے میں اور گانے میں شاعری کرنے میں اب کی ایک آرٹسٹک کریٹیو فسیلیٹی ہوتی ہے یہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف وہ فتوے دیتے رہتے ہیں اور اس طرح ہی سارے پاکستان کی جو لوگ کی سوچ ہے اس کو مجروح کر دیا ہے انہوں نے دنیا میں کئی رنگ ہیں کلچرز ہیں کئی یہ طریقے ہیں تو یہ ہر ایک کو یونیفارم بنا کے بس اپنے پیچھے لگانے کی ان کی ارکتیں ہیں اور وہاں پہ پھر ہماری سٹیٹ بھی اسی میں اتنی ان والد ہیں یہ مولویوں کو اتنی پوزیشن تو پاکستانی سٹیٹ نے دی ہے نا ورنہ جمعے رات کو ان کو کھانا ملتا تھا اور نماز پڑھاتے تھے بچارے ان ان کو اس مقام پہ لانا یہ تو پاکستانی سٹیٹ کا پروجیکٹ ہے نا وہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد ٹیررزم ہماری اپنی فوج کے خلاف ہوئی یہ طالبان اور یہ اور وہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں کرکٹ کھیلتے کھیلتے انگریزوں کی وہ گیم ہے ہاں جی تو ایک میڈل کلاس جنٹلمن گیم اس کو انہوں نے تبلیغی جماعت کا ایک سیکشن بنا دی ہے تو یہ پاکستان کا کمالی ہے انڈیا میں تو میں نے ایسی کسی کو ایسی عرکتیں کرتے نہیں دیکھا کیونکہ کرکٹ کا میں پرانا ایک فین ہوں خود بھی کھیلا کرتا تھا وہ جو ہوتا ہے اپنے کلب چھوٹے لیول پہ تو جب بھی مجھے موقع ملے میں کرکٹ فالو کرتا ہوں ابھی میں نے نیوز لینڈ اور انڈیا کا ٹیسٹ دیکھ ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ محمد شامی نے سات وکٹیں لے لی ہیں اس سے پہلے سراج نے لے لی تھی تو یہ انڈیا کی بیوٹی ہے نا کہ ہر مجھے کونٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور شاید انڈیا میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہندو اسم تو کنورٹ نہیں کرتا تو شامی کے اوپر اور سراج کے اوپر کوئی ویسے بھی پریشن نہیں ہے لیکن سر وہ کھیل بنا دیا اس کو یوہنہ کو یوہنہ کو جی ہاں اس سے پہلے دو تین مجھے یاد ہے کرسٹین تو کھیلتے رہے ہیں والس ماتھائیز مجھے یاد ہے دنکن شاہ وز ان انگلو انڈیان 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 تو وہ بھی کھیلتے رہے اور انڈ اوپر انڈر ہندو ینگ من کراچی وہ بھی کھیلے ہیں اس زمانے میں اس قسم کی محل پیئر پریشر نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں اب یہ ٹیم میں تو آ جاتے ہیں ان کا ذہن ابھی بھی وہاں پہ ستھائی قسم کی ان کی سوچ ہے کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان پروگریس کرنی ہے تو پاکستان کو سیاست میں سے یا اپنی گورنمنٹ کے پولیسی میں سے ریلیجن کو الگ کرنا ہوگا تب ہی آگے بڑھ سکتے ہر کام میں اسلام میں یہ کہا ہے وہ کہا ہر ایک اپنا اسلام ہے یہ بھی یہ پانسو طرح اسلام سلتے ہیں تو سر یہ ایسا پوسیبل ہے کہ یہ ریلیجن ہر ایک کا پرائیوٹ معاملہ ہے اس کو کیا فولو کرتا ہے وہ پاکستان کبھی کر پائے گا یا ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی سوچ رہے گی جو اس وقت ہے جو سوچ اب بن گئی ہے اگر یہ رہی تو پاکستان کوئی ترکیش رکی نہیں کر سکے گا یہ اس قسم کی مسئیبت میں ہی فسے رہیں گے کیونکہ مذہبی بنیادوں پہ نہ ایجوکیشن چلا سکتے ہیں نہ سائنٹیفک کوئی کام کر سکتے ہیں نہ کسی فیکٹری کو چلانے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے نہ کوئی نئی ایجاد کے لیے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے تو جس بنیادوں پہ ان موڈن دنیا بنی ہے اور آگے چل رہی ہے اس میں کسی مذہب کا کوئی رول نہیں ہے ہاں پرائیوٹ لی آپ ایک مسلمان ہے اور آپ کا ایک یقین ہے آپ کا کچھ ایمان ہے تو ہم سویڈن میں رہتے ہیں نا میرے اردگر جو جس پندر میں فلور پہ میں رہت ہوں میں آج تک نہیں پوچھا کون کسی کا مذہب ہے ایک طرف ہمارے ایرانی رہتے ہیں ایک طرف ایک لڑکا پیرو کا رہت ہے آگے ہمارے ہاں کرد رہتے ہیں اور ایک دو سویڈز بھی ہیں سو جو جو لفٹ ہے اس میں اسلام علیکم ہو جاتی ہے کوئی تھوڑی سی دوستی ہو گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے میں کتنے سال سٹوکم یونیورسطی میں پڑھا ہے ایک دفعہ کسی نے نہ بائبل کا ذکر کی ہے نہ جیزس کا کی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ میری اپنی کی وجہ سے مجھے آگے آنے کا پورا موقع ملا اور میں مل پروفیسر کسی نے نہیں کہا لوتھرن پہلے ہو تو تب آپ ملے گا اور پی ایس ڈی کر لی ہے بس یہ کافی ہے اسے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے تو یہ دنیا میں دیکھ نا وہ رشی سونک وہ پرائیم نیسٹر آف یو کے بن چکے ہیں ہاں جی اور آئرلینڈ کے بھی جو محل پرائیم نیسٹر ہیں وہ بھی ہاف انڈین آورجن کے ہیں اور کئی ابھی پاکستانی یہ گورنر سرور بھی تو وہاں سے آئے ہے نا اور ایک اور تھے جاوید سمتھنگ کنزرورٹی پارٹی میں ان کا بھی چانس تھا پرائیم نیسٹر بنے کا لیکن وہ نہیں ہو سکا تو دنیا تو دروازے کھول رہی ہے آپ کی قابلیت کی وجہ سے ہاں ہم لیکن ہم کابل لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں یہ بڑا پرابلم ہے وہ کنیریہ آ تو چارہ گیا یوہنہ آ تو گیا لیکن ایک کو بھاگنا پڑا دوسرے کو مسلمان ہونا پڑا تو کتنا پریشر ہے کہ کسی کی شخصیت کو آپ اٹیک کریں ہر وقت کہ وہ مجبور ہو کہ یہ دو چوئیس ہو یا وہ چھوڑ جائے یا وہ ہتھیار ڈال دے بلکل ایسا ہی بڑا اپریسیو معاشرہ ایسے اتبار سے بلکل اور یہ سب دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے اور خاص اور پہ یہ اس قسم جو ہمارے کرکٹرز جو پاکستان کو ریپریزن کر رہے ہوتے ہیں ساری دنیا میں وہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں دیکھ بھی کافی برا لگتا ہے ایک رونگ میسیج اور بہت خراب امپریشن دنیا پہ جاتا ہے پاکستان کا خاص سور پہ بہت شکریہ سر بہت میربانی اور آئی ہوب کہ نیکس ٹائم ان سارے کرکٹرز کی پتہ نہیں انہوں نے ایجوکیشن کتنی ہے ان کے پاس ہاں جی جی ویسے آپ کی بات بھی صحیح ہے سب سے زیادہ ان میں سے پڑے لکھے تو وہ تھے اپنا ہمارے خان صاحب لیکن خان صاحب خود ایک وہ ایک ایکسٹریمس پوزیشن انہوں نے لے لی تو وہ رول موڈل جیسا بننا چاہیے تھا ایک موڈن مسلمان والا آگے بڑھنے والا وہ نہیں بن سکے سر یہ صرف کرکٹرز کی بات نہیں ہے پورے پاکستان میں آپ کسی کو بھی دیکھ لی جی بڑی ڈگری لے گھوبرے ہوں گے لیکن جس وقت آپ ان سے بیٹھ